اب آپ اس مبارک سلسلے کا پانچ والا سنات کریں والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة للبيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة للبيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وانا خير لأهلي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام واجب بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ آپ کی اس مسجد مبارک میں سلسلہ دروس شان امہات المؤمنین کے بارے میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افضل الرسل خاتم الرسل امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لیا ہے تمام انبیاء پر حق ہیں تمام رسول برحق ہیں ان کی عظمت شان برحق ہے لیکن سب سے افضل سب سے اجمل سب سے اکمل شریعت والے نبی جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کوئی یعنی ہر وہ انسان جو الحمدللہ کلمہ پڑھتا ہے اس بات پہ اتفاق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لئے بھیجا گیا کسی خاص قوم کے لئے نہیں بھیجا گیا کسی خاص علاقے کے لئے نہیں بھیجا گیا تو اس میں یعنی یہ بالاتفاق بات ہے کہ آپ سب سے حفظل ہیں آپ تمام انبیاء اور رسولوں کے امام ہیں آپ سید الاولین والآخرین ہیں اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ 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 خود بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے چل لیا اللہ نے مجھے چل لیا جس کو اللہ چل لے ایک تو مطلق آیت مبارک ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالت اللہ جانتے ہیں نا مقام رسالت کا مقام نبوت کا تاج نبوت اور تاج رسالت کے پہننے کا حق دار کون ہے تو جن کو اللہ نے رسول بنایا اللہ جانتے ہیں اللہ اعلم اسی طرح اللہ تبارک وطال نے مصر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ مصر علیہ السلام میں نے آپ کو چن لیا ہے میں نے آپ کو اپنی رسالت اور اپنی کلام کے لیے چن لیا اسی طرح اللہ تبارک وطال نے بیوی مریم کو فرمایا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ سلم نے تو پھر اس کی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اولاد اسمائیل میں سے کنانا کو جن لیا وصطف قریش من کنانا پھر اللہ نے قبیلہ قریش کو کنانا میں سے جن لیا اور پھر اللہ نے وصطف بنی حاشم من قریش پھر بنی حاشم کو قریش کے قبیلے میں سے چل لیا وصطف من بنی حاشم پھر بنی حاشم بھی تو بہت تھے نا ایک دو آدمیوں کا نام تو نہیں تھا وہ تو ایک قبیلہ تھا وہ بھی تو ایک شاختی قریش کی بہت بڑی تو اللہ نے پھر مجھے چل لیا یعنی کتنا انتخاب تر انتخاب تر انتخاب تر انتخاب کہ اللہ تبارک وطالہ نے بلد اسمائیل بلد اسمائیل میں سے اس قبیلے کو چنا پھر قریش کو چنا قریش بنو حاشم کو چنا بنو حاشم میں سے بنی عبدال بطلب کو چنا اس میں سے اللہ صحابہی وسلم تصریما کثیرا کثیرا تو جب اتنا بڑا بقام ہو اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ پھر حضور نے اس کو مزید وضاحت کی فرمائے ان اللہ استفانی ایک روایت میں کہ ان اللہ اختارنی کہ اللہ نے مجھے اختیار فرمایا مجھے جن لیا واختار لیا صحابی پھر اللہ نے میرے لئے میرے صحابہ بھی جن لیا کہ جن کو میرا دوست بنانا تھا جن کو میرا ساتھی بنانا تھا ان کو بھی اللہ تبارک وطالہ نے جن لیا فجعلہم انصاری واسحاری پھر ان صحابہ میں سے اللہ نے میرے معاون پیدا کیے میرے مددگار پیدا کیے ان میں میرے رشتے دار پیدا کیے کہ پھر میرے ان کے ساتھ رشتے ہوئے میرے ان کے ساتھ تعلقات ہوئے قرابداری ہوئی کسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں لی ہیں کن کو آپ نے بیٹیاں دی ہیں تو یہ سارا انتخاب انتخاب الہی ہے یہ سارا چناؤ الہی ہے اور جس بات کو اللہ چن لیتے ہیں تو اللہ کیونکہ علیم ہے اللہ کیونکہ علام غیوب ہے اللہ تبارک و تعالی کا علم محیط ہے اس لیے اس چیز میں کبھی کوئی نقص نہیں ہو سکتا کیونکہ چننے والی ذات ایسی پاک ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یہ چیز دو سال کے بعد کیسے چلیں تین سال کے بعد اس کا کیا حال ہوگا چونکہ وہ کل کیا ہوگا مستقبل کیا ہوگا ماضی کیا تھا حال کیا ہے اس کے سامنے تو سارے زمانے برابر ہے اس کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو اسی لیے اللہ نے پھر ازواج متحرات امہات المؤمنین نساء النوی جو ہیں اللہ نے ان کو بھی محمد مصطفیٰ کے لیے چن لیا اللہ دبارک وطالہ نے ان کو بھی اتنا عظمت عطا فرمائی کہ سارے قرآن مبارک میں لفظ زوج کا اطلاق بھی ان پہ آیا اور لفظ نساء النبی کا اطلاق بھی ان پہ آیا یا نساء النبی کہیں فرمایا کل ازواج کا و بنات کا تو لفظ زوج جو ہے اس میں تماثل اور تشاکل جو ہے وہ اہل علم سمجھتے ہیں ورنہ لفظ ہر جگہ اللہ نے قرآن میں عمرہ کا استعمال فرمایا ہے تو یہ شان ازواج محمد مصطفی اسی پہ ہم بات کر رہے تھے اور آیت تطہیر پر ہمارا درست اللہ نے حکم دیا پیغمبر کی بیبیوں کو لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلوب قرآن ایسا ہے کہ اگر قرآن بعد کا حکم جو ہے وہ ایک خاص واقعے میں نازل ہو یعنی ایک حادثہ پیش آیا ایک واقعہ پیش آیا لیکن وہ قانون پھر قیامت تک کیلئے بن جاتا ہے جیسے مسئلہ ظہار ہے ایک صحابی کو واقعہ پیش آیا تو قرآن نازل ہوا اسی طرح ابی لبابا کا واقعہ پیش آیا اسی طرح صحاب سلاسہ جو تھے جب طبو کی جنگ میں پیچھے رہ گئے اور لیٹ ہو گئے غفلت ہو گئی تصاحل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقاطع فرما لیا پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو وہ اترا تو ان تین صحابہ کے بارے میں تھا لیکن حکم قیامت تک نہیں اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں اس کو علماء اپنی اسطلاح میں کہتے ہیں کہ عبرت جو ہے وہ عموم الفاظ سے ہوتا اب اللہ فرما دے یا ایوہ اللہ آمن حضور کے زمانے میں تو صحابہ تھے اور تو کوئی تھا ہی نہیں لیکن حکم جو ہے وہ قیامت تک ایمان لانے والوں کو شامل ہو اسی لیے اللہ نے جہاں جہاں بھی احکام نازل فرمائے ہیں تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے حضور کی بی بی وں کو ہے لیکن یہ خطاب جو ہے عام ہے قیامت تک ہر مسلمان عورت کے لیے کہ جب اللہ کے نبی کی بی بیاں جو پاک ہیں گھرانہ پاک ہے وہ شہر پاک ہے وہ زمانہ پاک ہے وہ اللہ کا پیغمبر پاک ہے جب اتنی تحارت کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلنے تو کسی اور کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ سیر کے لیے جائیں وہ تفریح کے لیے جائیں اور وہ شاپنگ کے لیے نکلیں وہ بیچ پہ جائیں وہ بلا وجہ بزاروں میں پھریں وہ کلبوں کی جا کے ممبر بنے وہ سوشل ورک کے نام پہ جا کے نعوذ بہر فرتی رہے تو اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا اور باقی یہ کہنا یہ ایک بڑی جہالت ہوتی ہے بڑی یعنی اللہ کے دین سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی جب ہم عورت کو کیسے ہوگی تو یہ مہد الزامات ہیں یہ مہد الزامات ہیں جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے آپ اسلام کا سنہری دور دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں سیدنا صدیق سیدنا فاروق سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا حسن رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ ان کے دور میں اسلام جو تھا ماشاء اللہ مدینہ منورہ سے چل کے چین تک پہنچ گیا اسپانیہ تک پہنچ گیا اسی لاکھ مربع میر پہ پرچم لہر آگیا تو اس میں کونسی عورتیں تھیں جی کونسی عورتیں آزادی تھی اور کونسی عورتیں برابر کا کام کرتی تھیں اس لیے ترقی ہو گئی ہزور کی بی بیوں کو لیے حکم تھا ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی شان کا مقابلہ کر سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا حکم بھی ان کے لیے تھا ہماری نماز جب ان جیسی نہیں ہو سکتی تو ہم نماز بھی نہ بڑھے کیونکہ یہ سارا حکم تو اسی آیت میں کھڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ نماز پہنے کا حکم بھی صرف حضور کی بی بیوں کو تھا زکاة دینے کا حکم بھی پھر حضور کی بی بی وں کو تھا تو یہ محد ایک ایسی منطق ہے جس کا عقل سے یا حقیقت سے کوئی بردست شوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے بہرحال اس میں آزادی تو رہی ہے نصوہ باقی نہیں رہا باقی سب کچھ رہا ہے اللہ کا شکر ہے آزادی تو ہے لیکن نصوہ نہیں رہا چونکہ نصوہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں آزادی نہ ہوتی تو بہرحال گزارش ہی ہے کہ ان کا ایک سب سے بڑا اطراب یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر آزادی نہ ہوتی یا عورت کو فوج میں آنے کی اجازت نہ ہوتی پولیس میں آنے کی اجازت نہ ہوتی پیلٹ بننے کی اجازت نہ ہوتی ہمارے مردوں کے برابر آنے کی تو پھر بیوی آئیشہ کیوں میدان میں نکلی تو بیوی آئیشہ تو خود میدان میں نکلی ہیں وہ امہات لبومنین ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پہ جنگ لڑی تو اگر بیوی آئیشہ میدان میں آسکتی ہیں جنگ لڑ سکتی ہیں خلیفہ راشد کا مقابلہ کر سکتی ہیں تو پھر ہمارے دور کی عورتیں بھی کر سکتی اگر ان کے احکام عام ہیں تو بیوی آئیشہ کا جو عمل ہے پھر ہماری عورتیں بھی کر سکتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی فوج میں آسکتے ہماری عورتیں بھی آسکتے اور وہ بھی تحریک جرا سکتے تو اصل بات کو سمجھیں کہ سب سے پہلی بات تو دیکھیں کہ وہ واقعہ کیا تھا تو اس کا مختصر میں آپ سے حض کروں کہ واقعہ یہ تھا کہ سیدہ عائشہ بیبی امہ سلمہ بیبی صفیہ یہ ازواج رسول ہیں یہ حج کے لئے مکہ مکرم تشیر لائے تو جب یہ حج کے لئے حرمہ تشیر لے آئیں تو اسی دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید کر دیئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدین منورہ میں آپ کو شہید کر دیئے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور ان کے بعد خلافت کی بیت جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ ہو گئی تو وہ قاتلان عثمان جو تھے یعنی وہ جماعت جیرون نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کو شہید کیا سب سے پہلے ان نے بڑھ کے بیت کی حضرت علی کے ہاتھ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیت ہو گئی اور اسی دور میں ان لوگوں کو حضرت عثمان کے قتل کے خلاف روکنے والوں میں حضرت علی بھی تھے حضرت طلح بھی تھے حضرت زبیر بھی تھے نوبان ابن بشیر بھی تھے کعب ابن اجرہ بھی تھے یہ وہ لوگ تھے جو ان کو روکتے رہے کہ خدا کا خوف کرو خلیف ہے وقت کو بلا بجا مظلوم شہید کر رہے اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو اس کا ہی دارہ کرو لیکن انہوں نے نہ سنا چونکہ وہ تو عبداللہ ابن سبا کی تحریک شکار ہو چکے تھے یہودیت کے جال میں پھنس چکے تھے اور یہودیت کا جال اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے نکلنا پھر ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہو تو بارہ حال یہ ہوا کہ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے بی بی آئی شاہ امی سلمہ بی بی صفیہ مکہ میں تھی ان کو مکہ میں خبر پہنچی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے اسی دور میں حضرت طلحہ حضرت زبیر ان کو بھی خطرہ ہو گیا کہ کہیں قاتلان عثمان ہمیں بھی شہید نہ کر دیں تو یہ حضرات جو تھے حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت نومان ابن مشیر کعب ابن عجرہ یہ وہاں سے چلے اور مکہ آگئے مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے بی بی عائشہ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ حالات بہت خراب ہو گئے حضرت عثمان داماد محمد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی حضرت عثمان زبن رین حضرت عثمان باہیاء جس سے اللہ کے فرشتے حیاء کرتے ہوں اور جس کے بارے میں رحمت دعالم کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی کرو اللہ نے تیری جنت کا فیصلہ کر دیا تو حضرت عثمان کو پیاسا گھر میں شہید کر دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیت ہو گئی ہے لیکن بیت کرنے والوں میں سب سے آگے وہ لوگ ہیں جو قاتلین عثمان ہیں اور ہم نے حضرت علی سے مطالبہ کیا جو ان سے کساز لیا جائے حضرت علی خاموش ہیں بی بی عائشہ کو انتہا صدمہ ہوا سیدہ بے انتہا بغموم ہوئی اور سیدہ عائشہ صدیق علی اللہ تعالی انہا کفرامین رسول بھی یاد آئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان تم پہ ایک امتحان کا دور آئے گا اور لوگ تیری خلافت کی کمیس کو تار تار کرنا چاہیں گے اتار نہ چاہیں گے لیکن تم مت اتار نہ اور یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں رحمت دو عالم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد فتن کا دروازہ کھل جائے گا اچھا اور اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ جو خاتم تھی آپ کی جو مہر تھی آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی مبارک تھی تو وہ انگوٹھی بھی تھی اور خاتم بھی تھی چونکہ اس دور میں ایک رواج تھا کہ جتنے اجمی لوگ ہیں ملوک الاعاجم ہیں وہ اس خط کو اہمیت نہیں دیتے تھے جب تک اس پہ مہر بنوائی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ تو بہرحال اسی کو پھر باہر جب خط بھیجے جاتے ملوک الاعاجم کو تو مہر لگائی جاتی حضور کے بعد وہ آپ کی انگوٹھی مبارک حضرت ابو بکر کے پاس رہی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بعد جو ہے وہ انگوٹھی حضرت عمر کے پاس رہی حضرت عمر کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس جو بھی خلیفہ بنتا رہا وہ انگوٹھی مبارک منتقل ہوتی رہی حضرت عثمان اتفاق کی بات ہے کہ پیر عریس ودینہ منورہ ایک کونے کے کنارے پہ بیٹھے تھے تو آپ نے اس کو ہاتھ سے نکال اور بڑی محنت کی گئی لیکن وہ انگوٹھی نہ ملی تو معلوم یہ ہوا کہ اس انگوٹھی کے گرنا بھی ایک اشارہ تھا آنے والے فتنوں کی طرف کہ جب انگوٹھی گر جائے گی تو ایک لحاظ سے حکم ہل جائے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں تو تو بی بی آئیشہ کے سامنے یہ ساری روایات تھیں تو بی بی صاحب بہت ہی پریشان ہوئیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دروازہ تھا آج دروازہ ٹوٹ گئی حضرت تلہہ حضرت زبیر یہ سارے آپ کے عزیز تھے تو آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا حل کیا ہو انہیں کہ بی بی اصل بات یہ ہے کہ اب اس وقت کوئی شخصی یا تیسی نہیں ہے جو سیدنا علی رضی تعالی انہو کو اس بات پہ عمادہ کر سکے کہ وہ قاتلین عثمان سے قساس لیں ان کو پکڑیں اور ان کو سزاد شریعت کے مطابق اور پھر جا کے امن و امان اور حضور کی بی بی تو آپ حضرت علی رضی تعالی انہو کو مجبور کر سکتے تو اب بی بی عائشہ کو انہیں کہ آپ ایسا کریں کہ مکہ مکرمہ سے سیدھا بدینہ منورہ نہ جائیں کیونکہ اگر ہم آپ کے ساتھ بدینہ جاتے ہیں تو ساب بات ہے کہ ہمیں بھی وہ پکڑیں انہوں نے ہماری نہیں مانی اور ہم جان بچا کے مکہ آئے اب اگر ہم پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ساب بات ہے کہ ان کا تسلط ہے ان کا کنٹرول ہے اور حضرت علی رضی تعالی مجبور ہیں اور گھرے ہوئے ہیں ان کے اصل بی بی صاحب نے فرمایا کہ اس کا حل کیا تو وہاں جو عرمی صاحب موجود تھے ان نے کہا اس کا حل ایک ہو سکتا ہے کہ آپ بجائے بدینہ منورہ جانے کے آپ بسرہ جائیں بسرہ میں جانے کے بعد یہ ہے کہ صاحب رسول ہیں اور عقیدت والے لوگ ہیں تو وہاں اتنی طاقت کم جمع ہو جائے گی کہ حضرت علی کو کمزوری ہے تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جا سکے مقصد تو کی ساز ہے اور تو وہ جھگڑا ہے نہیں تو بہرحال بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پہ راضی ہو گئی اور بی بی صاحبہ ان کو ساتھ لے کر اور انہوں پہ سوار ہو کے آپ نے سفر بسرے کی طرف شروع کر دیا بسرہ کوفہ عراق کے اندر شہر تو حضرت علی رضی تعالی عنہ کو مخالفین نے دشمنہ نے عثمان نے خبر دی انہ کہا حضرت علی اگر آپ نے ابھی سے کنٹرول نہیں کی عدوی عیشت ایک عظیم طاقت بن کی بن گی وہ اگر رسول ہے وہ امہات المومنین ہے پھر عالمہ ہے زخیہ ہے بات کرنا جانتی ہے اگر انہ حضور کے صحابہ کو خطاب کیا تو صحابہ تو ٹوٹ پڑیں گے اور پھر مدینے سے بھی لوگ اس کا ساتھ دیں گے تو تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہو تمہاری خلافت چھین نہ چاہتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا فورا آپ لشکر کشی کریں آپ پھول لگ چل تاکہ بجائے اس کے اپس انہیں پہنچ جائیں اپنی فوج بنائے اپنی تیاری کر لیں پھر فوجوں کو تیار ہونے کا حکم دے دیا لیکن آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں اہل سنت والجماد کی کتابیں بھی اور اہل تشیعیو کی کتابیں بھی کہ حضرت حسن نے حضرت حسین نے حضرت عبداللہ ابن جعفر نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے آگے حضرت علی سے کہا کہ حضرت آپ غلطی کریں آپ کبھی لشکر کشی نہ کریں آپ کبھی فوج لے کے نہ جائیں کس کے مقابلے پہ جائیں گے اپنی امہ کا مقابلہ کریں گے امہ حضرت بومنید کا مقابلہ کریں گے اور قیامت ولی دن حضور کو کیا جواب دیں گے آپ آپ پھل لشکر کشی نہ کریں اور یہ تو ایک بات ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے آپ دو آدمی منتخب کریں وہ جا کبھی بھی بات کریں کہ کیوں بلا وجہ بات کو بڑھا رہے ہیں آپ بات ختم ہو سکتی حضرت عریر علی اللہ عنہ پہ اتنا دباؤ تھا کہ انہوں نے بھی بہت ربو مینین ہم کیسے مقابلت حضرت علی رضی عنہ روانہ ہو گئے آچھا بی بی آئیشہ بھی بسرے کے قریب پہنچ گئیں حضرت علی رضی عنہ کی فوج بھی پہنچ گئیں تو اب بالکل جب آمنہ سامنا ہو گیا تو بسرہ سے بھی لوگ آگئے بی بی آئیشہ کی بدد کے لئے تو اب جب آمنہ سامنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ نے سوچا کہ بات تو بڑھ رہی ہے انہوں نے حضرت کین اقاع صحابی ہیں ان کو بھیجا کہ تم جا کے بی بی آئیشہ سے بات کر اچھا ہوتا کہ بی مدینہ سے نہ نکلتا لیکن جو کہ اب ہم مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں اور بات ختم کی اب واپس جانا جو ہے وہ بھی مشکل ہے تم جا کے بی بی آئیشہ سے پوچھ ہوگے بی بی صاحبہ کیا چاہتی ہے اور اگر انہوں نے بات کر رہی تھی تو مدینہ منورہ آگے بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا پردہ کے پیچھ بیٹھی تھی انہوں نے آکے سلام کیا انہیں پوچھا کہ مدات ترغین سیدہ آئیشہ مدات مدات حبین کیا چاہتی انہیں کہا اے بونی آلی صلاح کہ میرے بیٹے میں تو صلاح چاہتی ہوں میں تو سلو چاہتی ہوں بارہ تو صرف ایک مطالبہ ہے کہ قاتلہ نے عثمان کو پکڑا جائے اگر خلافہ رسول اسی طرح شہید ہوتے رہے اور قاتل دندنا دی رہے پھر تو کوئی کرسی پہ نہیں بیٹھے گا اگر خلیفہ راشد کو شہید کر دیا جائے اور قاتلہ نے عثمان جیسے لوگوں کو کھلی چھٹی ہوگے وہ پھر رہے مدینہ منورہ میں ان کا کنٹرول بھی ہو اور قاتل ہنستے ہوں اور دندن آکے پھرتے ہوں اور اس کا بانہ تو یہ ہوا کہ کوئی خلیفہ نہیں بچے گا اور دیکھو بی بی عائشہ کی بات کتنی سچی تھی اس کے بعد تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر چھٹا خلیفہ مسلمانوں کا شہید ہوا پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اس دور سے دے کر آخر تک کہ ہر چھٹا خلیفہ لازم شہید کیا گیا وہی بات جو بی بی عائشہ نے عصد کی تھی کہ آج اگر کاتلوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو مقصر دروازہ کھل گیا تو میں صرف یہ چاہتی ہوں نہ جنگ چاہتی ہوں نہ ہمیں خلافت کی ضرورت ہے نہ ہمیں حضرت علی کے بجائے کسی اور کو خلیفہ بنانا ہے حضرت علی تو دعویٰ محمد مصطفی ہے زوج فاتحہ ہیں حضرت حسین ہیں ہم تو سب سے پہلے ان کی بیعت کریں تو حضرت قینا کاجب آئے انہیں حضرت علی سے رہے انہیں کیسے کھڑا انہوں نے کہا کہ دیکھو دوبارہ جاؤ اور بی بی آئیشہ سے جا گئے کہ حضرت علی تمہارے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح تم یقین کرنا چاہو وہ شیعت امات لے لو مجھے تو میرے ہاتھ پاؤں مضبوط کرو مجھے استحقام نصیب ہو ابھی مجھے مدینہ منبرہ پر پورا کنٹرول نہیں ہے وہ ہی نہیں لوگوں کا کنٹرول ہے جو قاتلان عثمان ہیں میں اگر ان سے بدلہ لیتا ہوں تو مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ ان سے کس حاص لے سکوں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ میری بیت کریں آپ کے جتنے لوگ ساتھ ہیں حضرت طلاح ہیں حضرت زبیر ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر ہیں جتنے لوگ ہیں اور بسلہ کے لوگ ہیں وہ سارے میری بیت کریں تاکہ قاتلان عثمان کو یہ اندازہ ہو سکے کہ حضرت علی کی خلافت مستحق ہو گئی ہے اب سب نے حضرت علی کی ہاتھ میں بیت کر لی ہے تو اس کے بعد مجھے سو دو سو آدمی کا پکڑنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا ورنہ اس سے پہلے میں ان کو کچھ نہیں کہنا تو بی بی آئیشہ کو جب اطلاع بھی نہیں انہ پھر مدینہ منورہ جلتے ہیں اور وہاں جا کہ ہم آپ کی بیت کرتے تو اب قاتلان عثمان کا گراہ ہو جو تھا انہوں نے کہا کہ اب تو پھر ہماری بہت یقینی ہو گئی کہ اگر سیدہ آئیشہ نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیت کر لی تو اس کا منع ہے کہ تمام امبہات المؤمنین اس کے ساتھ ہوں تمام اہل مدینہ حضرت علی کے ساتھ ہوں گے ارباب حل اکت حضرت علی کے ساتھ ہوں گے مکہ حضرت علی کے ساتھ ہوگا تو پھر تو ہم نہیں زندہ رہ سکتے پھر حضرت علی ہمیں نہیں چھوڑیں کہ حضرت علی تو مجبور ہیں ورنہ حضرت حضرت عثمان کا کی ساتھ چھوڑتے تو انہوں نے آپس میں مشرع کیا کہ کیا کریں انہوں نے اس کا ایک حل سوچا انہوں نے حل یہ سوچا انہیں کہ کچھ لوگ تیار کرو پچاس ساتھ کہ رات کو جب سب لوگ آرام سے سو جائیں تو وہ جا کے بی بی عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کرتے اور جو بی بی عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کریں وہ کہیں کہ جا جائشو علی علی کا لشکر آگیا غداری کی حملہ ہو گیا اور جو علی کے لشکر پہ حملہ کریں وہ کہیں جائشو عائشہ عائشہ کا لشکر آگیا عائشہ نے غداری کی نعوذ بللہ تو اس طرح انہوں نے اپنے آدمی تیار کی حضرت علی مطمئن بی بی عائشہ مطمئن وہ تو جناب اپنے اپنے کیمپ میں بڑے آرام کی نیند سو گئے کہ اللہ علی مہربانی کرتے مسئلہ حل ہو گیا تہام صحابہ سو گئے کہ اللہ کا شکر ہے وہ جو ایک ٹینشن تھی ختم ہو گئی اینڈم ٹائم پہ جناب تلوارے سوٹے ہوئے پچاس آدمی اندھیرے میں ٹوٹ پڑے اور جائش اور جائش اور جائش علی جائش آئیش نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی نین سے اٹھتا کیا ہتھیار پکڑتا کیا دھڑائی شروع ہو گئی ہزار اصحاب رسول جتے وہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور دشمنوں کی چال جتی وہ کامیاب ہو گئی آج بھی آپ دنیا میں کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت علی رضی ایسے اپنی رانوں پہ بیش کے ہاتھ مار رہے تھے افسوس سے اور کہتے تھے کہ میں کیا جواب دوں گا میں کیسے سرکار جاتا تھا تو اس لیے اب دیکھنا چاہیے کہ یہ جو حکم ہے گھر میں رہنے کا اگر بی بی آئیشہ کے باہر نکلنے سے استدلال کیا جائے تو پہلے تو دیکھا جائے نا کہ بی بی آئیشہ کے حالات کیا تھے وہ تو قساس عثمان کے لئے کھڑی ہوئیں آج بھی اگر کسی عورت کے بھائی کو خاندان کو قتل کر دیا جائے تو اس کو اسلام حق دیتا ہے وہ قورٹ میں جائے مقدمہ کریں مطالبہ کریں آپ بھی کوئی پابندی نہیں لیکن اس کو دلیل بنا کر یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے کہ عورت کرکٹ کھیلے یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے کہ وہ قلب میں آکے اپنے حسن کی نمائش کریں یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے کہ وہ ہماری محفل شم محفل بنیں یہ کونسی جلید ان میں سے کتنے کا باپ شہید ہو گیا ہے کہ ان کے قصاص کے لئے ایفر رہی ہے اس لئے ایسے اور پھر یہ دیکھو کہ اس کے باوجود کہ وہ بیوی مجبور ہے پہلے سے مکہ گئی ہے اس کے باوجود بیوی سہبہ روتے روتے اور حتیٰ کہ بیوی آئیشہ فرماتی ہے کہ واللہ میری دمنہ تھی کہ میں بھی حضور کے روزہ مبارک میں دفن ہو جاتی لیکن میں نے جو غلطی کی تھی اس وجہ سے مجھے حیاء آتی ہے کہ میں روزہ رسول میں کیسے دفن ہوں اس لئے بیوی آئیشہ نے فرمائی حکم دیا کہ میری موت کے بعد مجھے جنت وقی میں دفن کیا جائے چونکہ بہرحال کسی نے جسی شکل میں میں اس آیت کی خلاف رضی تو کی ہے گھر سے بہر تو نکلی ہو چاہے میں مجبور تھی چاہے میں حق پہ تھی لیکن کرنا فہی تو بیوی صاحبہ ساری زندگی اپنے نکلنے پر ندامت رہی ساری زندگی بیوی صاحبہ کو احساس رہا افسوس رہا کہ میں نے کیا کی مجھے بہر نہیں جانا چاہیے اس لئے ایسی آیت ان سے استدال پکڑنا جو ہے وہ جہالت ہے اور غباوت ہے اور شقاوت ہے اللہ کا حکم ہے عورت کی شان اسی میں رکھی ہے کہ عورت اللہ نے ایسا قیمتی ہیرہ بڑھایا ہے جس کو جتنا سنبھال کے رکھوگے اتنا اس کی چمک میں اضافہ ہوگا چونکہ عورت کا حسن جو ہے وہ حیاء کا نام ہوتا ہے حسن بے حیائی کا نام نہیں ہوتا ہے حسن آبارگی کا نام نہیں ہوتا ہے اللہ نے جو حسن جمال دیا ہوتا ہے وہ تو حیاء کا نام ہے وہ تو عزت کا نام ہے وہ عفت جس لئے اللہ نے حکم دیا اب جناب اس میں دیکھیں کہ اللہ نے ایک دو حکم دیا کہ گھر میں رہے دوسرا حکم یہ دیا کہ اگر کبھی نکل 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 نماز کے لئے جائز اچھا گھر میں کوئی نہیں سودہ صرف لینا ہے جائز گھر میں کوئی نہیں چھوٹا بچا ہے جائز ہے مجبور ہے اس لئے لیکن شرط یہ ہے کہ جب نکلے بلا تبرج تبرج کہتے ہیں کسی جیسے کہتے ہیں برج برج بنا دور سے نظر آتا ہے تو وہ اپنے مینار نہ بنائے کہ سب کی نظریں اس کی طرف آئیں وہ اپنے لباس کو اپنے سنگار کو اپنے زیورات کو اس انداز میں پہن کے نہ نکلے کہ لوگوں کی نظریں اس پہنے وہ اپنی چال اور ڈھال کو اس انداز میں نہ بنائے کہ لوگوں کی نظر پڑے کہ بھئی یہ کون مستانی چال چل رہا تو اس لئے یہ حکم آگیا وَلَا تَبَرُّجِ نَتَبَرُّجِ جَاہِلِيَّ جَاہِلِيَّ کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جو وہ تحذیب تھی اس وقت تو جاہلیت تھی اسلام سے پہلے بھی جاہلیت تھی اور ان کے اندر یہ کھلا تھا تَبَرُّج تھا سفور تھا کوئی پردے کا لحاظ نہیں تھا وہ اپنے جسم کی بدن کی زیورات کی ہر چیز کی نمائز کرتی تھی اللہ نے اسے دھوک دیا اور تیسرہ حکم یہ دیا کہ ان چیزوں پہ عمل کرنا شریعت پہ قائم رہنا اللہ رسول کے حکم پہ قائم رہنا پردے پہ قائم رہنا اس کا طریقہ کیا فرمائے اکمن السلاة کے نماز قائم چونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ بندے کا سیرہ ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ بندے کا رب تو ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جڑ جاتا ہے اور نماز جو ہے وہ ذکر ہے نماز جو ہے وہ فکر ہے نماز جو ہے وہ میراج مومن ہے نماز جو ہے وہ دربار خدا بندی کی حاضری ہے تو جب پانچ وقت آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا لازمی بات ہے کہ اس کے اندر تبدیلی تو آئے لازمی بات ہے کہ گناہوں سے نفرت تو آئے گا لازمی بات ہے کہ بھلائی سے محبت تو آئے گا لازمی بات ہے کہ اہلاللہ سے ہر جگہ آپ کو یہی حکم ملے گا جیسے یہاں ایس آیت ہے اکیم نسلال ہر جگہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ صندوق اللہ نے یہ بھی کہا کہ ماد عزیز کو آپ نے قائم کرتا اس کی آپ میں مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک دعور ہے مینار ہے ہم نے اس کو قائم کرنا ہے قائم ہے نا کھڑا کرنا ہے تو آپ کھڑا کیسے کریں گا اگر زرہ بھی چیڑا ہوگا تو کھڑا کیسے ہو تو یہ تو تب کھڑا ہوگا کہ یہ ہر طرف سے بلکل ہے اپنے اس ذاویے پہ کھڑا ہوگا آپ نے زرہ سا میلان ہوا گیا آپ دیکھتے نہیں بڑی سی بڑی بزگوز بیلڈنگ ہوگا زرہ سی بھی اس میں میلانا شروع ہوگا اوہ یہ گئی بڑی تو قائم کرنے کا معنی علماء نے فرمایا کہ قائم نماز کرنے کا معنی یہ ہے کہ اداوہا بشروطہا وارکانہا فی اوقاتہا کہ نماز کو اس کے شرائط اس کے ارکان اس کے فرائض اس کے واجبات اس کے سنن اس کے مستحبات اور اوقات اس میں اس طرح ادا کرنے کا نام ہے قائم کرنا اگر آپ نے فجر کی نماز پڑی جب سورج نکلنے لگا آپ نے اثر کی نماز پڑی جب سورج دوبنے لگا اچھا آپ کے نید کھل گئی تو آپ نے پڑھ لی نید نہیں کھلی تو چلو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں گے تو یہ قائم کرنا نہیں ہوتا کہ نماز کو ان کے اوقات میں اور ان کے شرائط و ارکان سے بغیر وضو کے پڑھ دیں گے نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے نماز پڑھی ہے اور بغیر تلاوت کے بغیر وضو سجد کے نماز نہیں ہوگی تو نماز کے شرائط ہیں ارکان ہیں اوقات ہیں حدود ہیں ضوابط ہیں اس کے مطابق پابندی کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو یہ ہوگا نماز کا قائم کرنا تو اللہ نے نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیا وَعَقِمْنَ الصَّلَاطَ وَعَاتِينَ الزَّقَاطَ اچھا علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ دبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں اور قرآن کو سمجھیں اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں آیتِ تخیر آیتِ تخیر کیا تھی کہ بیویوں نے حضور سے خرچ لگتی تھی نہ مطالبہ کرتی تھی حضور نراز ہو گئے حضور نے قسم کھا لی کہ میں بیویوں کو پاس ایک مہینہ نہیں آؤں گا تو اس کے بعد کہ بھئی اگر تمہیں دنیا چاہیے اگر تمہیں دنیا کی عزت اور دنیا کی زینت چاہیے تو آؤ مجھ سے طلاق لے لو اور میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے کے عزت کے ساتھ رخصت کرنے پہ تھیار دیں اور اگر مجھے چاہتی ہو اگر تمہیں اللہ چاہیے اللہ کا رسول چاہیے دار آخرت چاہیے تو پھر تو گزارہ کرنا ہوگا تو اس وقت عالم یہ تھا کہ حضور کے گھر میں بستر نہیں تھا حضور کے گھر میں ایک مشکیدہ پانی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا ہے چٹائی یا ایک چمڑے کا ٹکڑا اس کو ڈبل کر کے بچھا دیا تو بستر بن گیا ایک چمڑے کا سرانہ جس میں ایک خجور کا جال بھرا ہوا تھا یہ حضور کا سرانہ مبارک تھا تو جب یہ عالم تھا جب یہ عالم تھا تو زکاة بھی بھی کہاں سے دیں گی ان کے تو گھر میں اپنے کھانے کا ہی نہیں تھا تو اللہ فرما رہے وہاں تین الزکاة تھا تو اس سے اشارہ ہوا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں بھی دولت دے گا اللہ تمہارے گھروں میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیں گے اللہ زبارہ و تعالی تمہیں بھی اتنی مال دیں گے حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بی بی عائشہ کے پاس ایک دن اسی ہزار درہم آیا ایک دن میں اسی ہزار درہم اس دور میں آج کا اندازہ کرنے گے مارکن ویلیو کے حساب سے کیا بنے گا کہ اسی ہزار درہم آج سے چودہ سو چھبیس سال پہلے اور شان دیکھیں کہ صبح کو وہ پیسے پہنچے بی بی صاحبہ روزے کے ساتھ تھیں جب افتار کا وقت آیا تو سوکی روٹی کے ٹکڑے تھے اور پانی تھا اور آپ کی کنیزہ نے عرض کیا آپ کی کنیزہ نے عرض کیا کہ اے امہات المؤمنین بی بی صاحبہ اگر ایک درہم ہی کم از کم ہمیں دے دیتی ہیں دو درہم دے دیتی ہیں آج تو کم از کم ہم گھر میں کوئی کھانا وانا بنا لیتے کوئی گوش لے آتے کچھ پکا لیتے تو میں نے فرمایا تم یاد کرتی ہیں دے دیتی ہیں تم نے یاد نہیں کیا مجھے تو خیال رہا نہیں کہ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے اسی ہزار درہم ایک دن میں خیالات ہو گیا پتہ ہی نہیں ہے میرے گھر میں کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن جو بات کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت اللہ والغیوب ہیں وہ جو بات فرماتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے اور ہونی ہوتی ہے وَعَاتِينَ الزَّقَاتَ وَعَاتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ پہلے اچھا اس کو سمجھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ پہلے کبھی حکم عام ہوتا ہے بعد میں تخصیص ہوتی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے خاص خاص چیزوں کا ذکر کر کے پھر عمومی حکم دے دیا جاتا ہے عمومی حکم دے دیا جاتا ہے جیسے آپ کسی کو کہیں کہ بیٹا بدر سے جائے کرو محنت کیا کرو پڑھا کرو اچھے کپڑے پہنا کرو اسلام کے موقع بھئی اپنے اللہ اللہ حسول کی تات بس ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو تو یہ ایک طریق خطاب ہے کہ پہلے خطاب اللہ نے کیا فرما ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا یعنی خطاب کا انداز دیکھیں نا زواج کا مقام دیکھیں پہلے فرما تھی یا نساء نبی لستنك احد من النساء ان اتکیتن فلا تخزعن بالقول فلا تخزعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض في قلبه مرض وقلن قولا محروفا وقرن في بیوتكن پہلے خطاب فرما ہے کہ یا نساء النبی نبی کی بی بی اور تم کوئی دنیا کی عورتوں کی طرح ہو تمہارا دشانی نرالہ ہے تمہارا تو عظمتی نرالی ہے اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ پہلی ہدایت یہ دی تھی کہ کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کریں جب بات کریں پہلے تو بلا ضرورت بات ہی نہ کریں اور اگر بات کریں تو لہجے میں نرمی نہ ہو لگاوٹ نہ ہو بات کے اندر کسی قسم کی کوئی اندیشہ اوہام بھی نہ ہو تاکہ کسی کے دل میں کھوٹ ہے تو وہ بات کی نرمی سے غلط اندازہ نہ لگا لے فَيَدْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور خدا کی شان دیکھیں گے بی بیوں کی اللہ کے قرآن پہ عمل کا کے عالم تھا کہ صرف بندے کے عورت کے بدن پہ پردہ نہیں عورت کی آباز پہ بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک وطال نے حکم دیا کہ بڑی شان ہے بی بیوں کی وہ نبی کی ماں بن سکتی ہے وہ نبی کی بیٹی بن سکتی ہے وہ نبی کی بیوی بن سکتی ہے بہن بن سکتی ہے لیکن نبی کی امام نہیں بن سکتی مسجد کی امام نہیں بن سکتی وہ معذن نہیں بن سکتی وجہ کیا ہے کہ اس کے بدن پہ بھی پردہ ہے اس کی آباز پہ بھی پردہ ہے اس لیے بی بی صاحب یاد کہتی ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد آیت ہجاب کے اترنے کے بعد اگر حضور کی بی بیاں کبھی بات کرتی تو آگے موں کے ہاتھ رکھ لیتی تاکہ صحیح آواز کوئی پہچانی نہ سکے کہ کون بول رہی ہے یہ پتہ ہی نہ لگی یہ تبھر عزواج رسول کا مقاف تھا کہ اپنی آواز کو بدلنے کے لیے آگے اب ہاتھ رکھ لیتا اس لیے اللہ نے فرمایا اور اس کے بعد وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اور یہ کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو حالانکہ یہ وہ گھر ہیں جس کو اللہ نے فرمایا تھا میرے نبی کے گھر ہیں وہاں فرمایا نبی کے گھروں میں ایسے نایا کرو جب تک کہ اجازت نہ ملے جب تک کہ حضور سے ازن طلب نہ کرو اور یہاں فرماتے ہیں یہ گھر تمہارے ہیں تو ملوم ہوا کہ اللہ پاک نے نبی کی بی بیوں کو کتنا بڑا مقام دے دیا ہے اور علماء نے فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ جیسے اب تم نبی کی بی بیاں ہو اب تو تم نے قیامت تک نبی کی بی بیاں رہنا ہے یہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد تم کچھ دوسری شادی کر لو حضور کے بعد بیوہ ہونے کے باعتدت گزار کے گوش ہے نہیں نہیں اب تو تم امہات المومنین ہو اب تو تم تمام امت کی مائے ہو حضور کی تمام امت کے مرد جو ہیں وہ آپ کے بیٹے ہیں تو بیٹوں سے شادی تھوڑی ہوتی ہے اس لیے فرما دیا کہ اس کے حاکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ بَلَا تَبَرَّجْنَةَ بَلْرُجَلْ جاہلیتِ الْاُولَى علماء نے فرمایا اولا کا اشارہ کر کے اللہ پاک نے اشارہ فرما دیا کہ جاہلیہ اخرہ کا دور بھی آئے گا جیسے حضور کے دمانے سے پہلے جاہلیتِ اولا کا دور تھا ایک وقت آئے گا جب جاہلیتِ اخرہ ہوگی آج وہی دور دیکھ لیں کہ ہر جگہ عورت جو ہے ہر جگہ عورت آگے ہے ہر جگہ عورت جو ہے وہ کوئی دنیا کا فیشن کوئی دنیا کا پرادیکٹ کوئی دنیا کی انہیں دو ریال کی سگرٹی ڈپی نہیں بکھ سکتی جیب تک عورت کا فوٹر نہ لگایا جائے یعنی آپ اندازہ فرمایں وہ سمجھتے ہیں عزت ہو رہی ہے یا ضلیل کیا جا رہا ہے عورت کو اسی طرح آپ دماغ میں ایک بات یاد رکھیں کہتے ہیں کہ یورپ نے بڑے حقوق دیئے ہیں یورپ نے عورت کو عورت سمجھ کے حقوق نہیں دیئے ہیں ایک بات ہمیشہ دیبا ہوں عورت کو مرد بنا دیا ہے مرد کو حقوق دے رہے ہیں عورت کو حقوق ہی نہیں دیئے انہوں نے انہوں نے تو عورت کو مرد بنا دیا عورت عورت ہی نہیں رہی تو عورت کے حقوق تو تب ہوتے پہلے تم اس کو عورت بناو عورت سمجھو پھر اس کو حقوق دو یہ حقوق صرف اسلام نے دیئے اور کسی نے نہیں دیئے اسلام نے حقوق دیئے ہیں کہ بیوی کا یہ حق ہے ماں کا یہ حق ہے بیٹی کا یہ حق ہے بہن کا یہ حق ہے مطلق عورت کا یہ حق ہے یہ حقوق صرف اسلاب نے دیئے ہیں وہ تو کیا یہ کیا حق ہوا گیا چلی کیونکہ مرد بھی گاڑی چلاتا ہے تم بھی ٹائیوری کرو مرد بھی کلرک ہوتا ہے تم بھی کلرک بنو مرد بھی ٹائپسٹ ہوتا ہے تم بھی ٹائپسٹ بنو مرد بھی سیکٹری ہوتا ہے تم بھی سیکٹری بنو مرد بھی ٹیلی فون آپریٹر ہوتا ہے تم بھی ٹیلی فون آپریٹر بنو بلکہ نعوذ باللہ اب تو یہ ہو گیا نا کہ جتنے بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں نا ان کے دفاتر میں کاروبار چلانے کے لیے خوبصورت لڑکیاں ڈھوڑ کے دفتر میں رکھی جاتی ہیں کہ کوئی ہمارے کاروبار کے لیے نہ آئے تو اس کو دیکھنے کے لیے تو آئے کم سے کم دفتر میں تو آئے نا تو تمہیں کوئی حقوق تو نہیں دیے جا رہے ہیں تمہارے حقوق و تمہارے حقوق میں تو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تمہیں مرد ہونے کے عورت ہونے کے بجے مرد بڑایا جا رہا ہے اسلام نے تمہیں حقوق دیا اس لیے اسلام اس کے بعد فرماتی ہیں وَاقِمْنَ السَّلَاةِ وَعَابِدَتْزَكَاتِ یہاں سے اشارہ ہو گیا کہ جب نبی کی بیبیاں بغیر نواز کے نہیں چھوٹ سکتی تو کسی عام عورت کا کیا بقام ہے کہ نواز نہ پڑے اللہ کے نبی کی بیبیاں لیکن اللہ فرمانے نواز قائم کرو اپنے اپنے وقت میں شروط و ارکان کے ساتھ آ کرو وَعَابِدَتْزَكَاتِ اور اللہ تبارک و تعالی جب صاحبِ نصحب بنائیں کم سے کم مسجد میں تو یار آپ تو پڑے دیکھے لوگ ہیں اس کو آپ ویبریشن پہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور اگر کوئی بہت زیادہ ایسا ہو تو آدمی ہاتھ پہ رکھ لیتا ہے ایسی جگہ تاکہ کوئی ایسی ہو تو وہ رہ نہ جائیں مسجد کے اندر بوسی کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دشمن نے تو خیر چال چلی ہے لیکن اس کی چال کو ناکام کرنا تو ہم مسلمانوں کا کام ہیں یہاں تالی بجانا منع ہے اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کی نواز کیا تھی وَبَاقَانَتْ سَلَاطُهُمْ مِنْدَ الْبَيْتِ تالیاں پیٹھتے تھے اور سٹیوں بجاتے تھے اور آج ہم باقیہ تھا میوزک لگا کے بیٹھے ہوتے اور میوزک بھی ایسے گندے ایسے زلیل ایسے شہبت انگیز جن کا آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے اچھا ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا ایک یورپ کا آدمی مجھے آکے میراورکہ کا تھا یا لندن کا تھا اس نے کہا جی آج میں نے حتیم میں اور بین الرکنین یعنی حجر حصورت رکنی امانی کے درمیان فجر کی نواز کے اوقات میں میں نے دیکھا کہ جب ایک آدمی کے موبائل پہ وہ آیا میوزک چلا تو وہ بالکل وہ سروس تھی جو عیسائی اپنی عبادت کے وقت گرجیوں میں لگاتے ہیں وہی لگی وہ جو اس قسم قاون کا ایک میوزک ہوتا ہے جب وہ سروس کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو اس وقت وہ چالو ہوتا ہے تو بالکل وہی جو تھا وہ لگا اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل والا جانتا بھی نہ ہو موبائل والے بیچارے کو پتا بھی نہ ہو چونکہ آج کل موبائل ہو گیا سستہ دشمن نے جو چیز پھیلانی ہونا اس کو سستہ کر دیتا ہے ہر آدمی کی اب پہنچ میں آ گیا وضعہ جب تک یہ نہیں تھے کوئی لوگ مر تو نہیں ہے لیکن اب چونکہ سستہ ہو گیا ہے ہر آدمی خرید رہا ہے ماشاءاللہ اور جس کو دیکھو جناب شاہ قابض اللہ کا تواف ہے تب بھی موبائل ہاتھ میں حجر ست پہ کھڑا ہے موبائل ہاتھ میں ہے حتیم کے اندر کھڑا ہے موبائل ہاتھ میں ہے ریاض الجنہ میں نواز پڑھا ہے روضہ رسول اللہ پہ جہاں حکم ہے کہ آغاز اوچی ہو تو تمہارے عمل تباہ کر دوں گا وہاں یہ گنہ رکھا کے بیٹھا ہے یہاں حکم ہے لَا تَرْفَأُوا اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْحَلُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضٍ علماء نے لکھا کہ مدینہ میں جا رہے ہو یا چل رہے ہو ریاض الجنہ میں اسلام پڑھنے کے لئے تو اپنے پاؤں عراف عراف سے رکھو کہ پاؤں دھپ دھپ نہ کریں اس آواز میں بھی خدا کہیں نہ پکھڑ لیں حضرتِ امیرِ الْمُؤْمِنِينَ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجدِ نبی میں آواز آئی آپ نے ہونا کون ہے یہ لوگ پکڑ کے لے آؤ ان کو لے آئے صحابہ انا من انتما کون ہو تم انہیں کہا ہم تائف کے رہنے والے ہیں آپ نے فرمائے خدا کی قسم اگر تم مدینے کے ہوتے تو آج عمر تمہیں درے مار مار کے ٹھیک کر دیتا تم باہر کے آدمی ہو اسے معافی دیتا ہوں خبردار انچی آواز سے جھگڑا کر رہے ہو بسجد ہے رسول میں کہاں جھگڑا کہاں جھگڑا انسان ہے نا اسے میں آجاتا ہے کابو نہیں رہتا لیکن کہاں یہ ہے کہ ہم خود چائز کر کے کہ کون سا ہم نے میوزک جو ہے کون سا لگانا خود چائز اگر وہ نہ ملے تو واقع دا کمپیوٹر سے جا کے وہ ڈلواتے ہیں بچارے کہ بھئی میں پیچھے نہ رہ جاؤ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے جب ہمارا یہ حال ہے تو لوگ حضور کی گستاخی نہیں کریں گے جب ان کو پتا ہے کہ ان کا تو ہر مسلمان خود گستاخِ رسول ہے خود حضور کی گستاخی کر رہا ہے حضور کے حکم کی خلاف ارضی کر رہا ہے کعبت اللہ کی توہین کر رہا ہے تواف کی توہین کر رہتے ہیں ہم بھی کارٹون شاپ کے مزید ان کو شیڑیں ان کے زخموں پہ مزید نوک کنڈیل دے جلے گا تو وہ بھی جا رہا ہے جس کے دل میں ایمان و اسرام تو اس لئے بڑا خیار رکھیں اب دیکھیں نبی کی بی بی ہے اب جامع حکم آگیا وَعَطِعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَ ہر کام میں اللہ کی احتاط اور اللہ کے رسول کی احتاط انما يريد اللہ لیزهب عنكم الرجسا اہل البيت ویتہركم تطهيرا واذکرن ما يطلا في بیوتكن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ كان لطیفا خبيرا صدق اللہ الازین وَبَعَلَيْنَا إِلَّ الْبَلَاغ اللہم صلح على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کمہ صلیت على ابراہیم وعلى ابراہیم فِي الْآلَمِينَ اِنَّكْ حَمِيدُ الْمُجِيدُ کہتا ہے دی کہ ایام حج میں عرفات اور منا میں لوگ قصر نماز پڑھتے ہیں ایک تو آپ نے قصر کی قصر ہی نکال دی ہے جس نے لکھا ہے نا وہ اس نے قصر کی قصر نکال دی کاف کابے والے سے قصر لکھی کاف نکتے والے سے قصر ہوتی ہے ہمیشہ یہ یاد رکھا کریں تو اچھا آپ خدا کی شان دیکھو کہ جب ہمیں قصر اور قصر کا پتہ نہیں مسئلہ پوچھیں گے اختلافی تو سمجھے گا کون بھئی پہلے ہمیں اتنا تو پتہ ہو کہ قصر کیسے لکھا جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ پوچھتے ہوئے بھی آدمی اچھا لکھتا ہے اور جس کو اتنا پتہ بھی نہ ہو تو اس کا کیا علاج کیا ہوگا مجھے بتائیں تو اس لئے ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ وہ آدمی جواب تو تب دیکھیں اگر میں استعداد بھی تو ہونے سمجھ رہے گی اس میں بھی تو استعداد ہونی چاہیے سمجھ رہے گی استعداد تو سائل نے اپنی ظاہر کر دی تو بہرحال مسئلہ یہ ہے میرا بھائی کہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نصدیق منا ہو عرفات ہو مزدلفہ ہو وہ کہتے ہیں آدمی مکہ کا ہو مدینہ کا ہو جو بھی ہو سب قصر پڑھیں یعنی چار رکعات والی نواز جو ہے دو رکعات پڑھیں اور قصر بھی ہو اور جمع بھی ہو یعنی عرفات میں جمع تقدیم ہو کہ پہلے ظوہر پڑھیں اس کے بعد اثر پڑھیں اور دو دو رکعات پڑھیں اور اسی طرح پھر مزدلفہ میں پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے تو وہاں جمع تاخیر ہوگی اور وہاں جمع تقدیم ہوگی اور جتنے دن منا رہیں وہاں بھی قصر پڑھیں یہ امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے اور ان کی حجت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں آپ نے قصر پڑھی ہے منا میں بھی مزدلفہ میں بھی اور عرفات میں بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں حج جیسے فرض ہے نواز الگ ایک مستقل فرض ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بلکل حضور نے پڑھی ہے لیکن حضور تو مدینہ سے آئے ہیں مسافر ہیں چار دل حجہ کو پہنچے ہیں مکہ شریف میں آپ تو مسافر ہیں آپ نے تو ویسے بھی قصر پڑھنی اور اسی طرح فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے قصر پڑھی اور آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ مکہ والے تم اپنی نواز کھڑے ہو پوری کر لو ہم تو مسافر ہیں اس لئے آپ کو دوبارہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ فرماتے ہیں کہ نواز الگ فرض ہے حج الگ فرض ہے جو لوگ مسافر ہیں وہ تو لازم ان قصر کریں گے لیکن اگر کوئی مقیم مکہ ہے مکہ کے رہنے والا ہے تو وہ نواز جو ہے پوری پڑھے گا اور اپنے اپنے اوقات میں پڑھے گا لیکن یہ ہے کہ وہ بھی مزدلفہ میں ہر حال میں جمع کرے گا مزدلفہ میں چونکہ مغرب عرفات میں تو پڑھ نہیں سکتا تو عرفات سے نکلنے کے بعد لازمی بات ہے کہ اس کو تاخیر ہو جائے گی جب تاخیر ہو جائے گی تو مزدلفہ میں آکے مغرب عشاء کو جمع کرے گا لیکن وہ نواز پوری پڑھے گا اور ان کی دلیل پھر خلیفہ راشد حضرت عثمان کا بھی عمل ہے کہ حضرت عثمان جب حج پہ گئے تو آپ نے نواز پوری پڑھی صحابہ نے اعتراض کیا ان نے کہا حضرت آپ کیا کب ہیں حضرت عثمان نے نواز قصر پڑھی اور آپ پوری پڑھے ان نے فرمایا بھئی انہی تعال تو بھی مکہ تھا اب تو مکہ میں میں نے گھر بنا لیا ہے لیکن میں تو مسافر ہوں نہیں میں کیسے قصر پڑھوں تو باہر صورت اللہ سب کی قبروں پہ کروڑ و رحمتیں فرمائے اور تمام کی نوازیں قبول منظور فرمائے اور انشاءاللہ سب کی قبول ہوں گی ائمہ کا اختلاف جو ہوتا ہے وہ علمی اختلاف ہوتا ہے نہ وہ نضاع ہوتا ہے نہ ایک دوسرے کے خلاف تنز ہوتی ہے ان کا مقصد تحقیق ہوتا ہے ان کا مقصد تحقیق ہوتا ہے ان کا مقصد تحقیق ہوتا ہے